بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیسے ہیں میرے پاکستانیز آج کا ٹاپک بہت بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے ایک چیز یاد رکھئے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاکستان میں زیادہ لوگوں کو نالج نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر میرا یہ ویڈیو آپ سنتے ہیں پلیز اس کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہر ایک کو پتہ ہو ہر پاکستانی کو پتہ ہو کہ ان کے حقوق کیا ہیں ان کے رائٹس کیا ہیں ٹھیک ہے ہمیں ڈاکٹرز کو موٹی موٹے الفاظ میں تو بتا دیا جاتا ہے کہ میڈیکل ایتکس کا خیال رکھنا ہے میڈیکل ایتکس ہیں کیا ٹھیک ہے یہ کوئی نہیں بتاتا دوسری بات یہ کہ اگر ڈاکٹرز کو میڈیکل ایتکس کا پتہ ہوگا تو یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے یہ ڈائریکٹلی جو ہیں مریضوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہوگی ٹھیک ہے اچھا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس کو ایک سب سے پیشیلیٹی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے باہر کی دنیا میں ٹھیک ہے اور ہمارے جو بکس تھیں ان کے شروع میں ایک پیج ہوتا تھا ہائپوکریٹک کے بارے میں ٹھیک ہے کہ ہائپوکریٹک یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ اس کے اصول تھے یہ اس کے قوانین تھے ٹھیک ہے اور وہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ وہ ایسا چپٹر تھا یا ایسا ٹاپک تھا کہ اس کو ہم اوپر سے گزر جایا کرتے تھے ٹھیک ہے اور یہ اسی وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے میں اپنے پاکستان کے عوام کے لیے یہ بنا رہا ہوں اپنے پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے حقوق کیا ہیں ان کے رائٹس کیا ہیں ٹھیک ہے اچھا جی دیکھئے جی میڈیکل ایتکس جو ہیں یہ مریضوں کو صحت میں کام کرنے والے ان لوگوں کو جو میڈیکل سے وابستہ نہیں ہیں اور میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے تاکہ ایک اچھا فیصلہ کیا جا سکے ایک ایسا ڈیسیشن دیا جا سکے جو مریضوں کے حق میں فائدے مند ہو اس کو کہتے ہیں میڈیکل ایتکس ٹھیک ہے یہ مریضوں کو ہیلتھ کے شعبے سے ریلیٹڈ لوگوں کو اور جو ہیلتھ کے شعبے سے ریلیٹڈ لوگ نہیں ہیں ان تینوں فیلڈ کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے یہ سب سپیشیلٹی جو میڈیکل ایتکس کی ہیں تاکہ مریضوں کے حق میں بہتر فائدہ کیا جا سکے اچھا دیکھیں اس کے بیسیکلی چار ستون ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل ایتکس جو ہے نا یہ چار چیزوں پر کھڑی چیز ہے اچھا وہ کیا ہیں میں آپ کو انگلیش بھی بتاؤں گا چونکہ ہم نے جو پڑا ہوتا ہے ڈاکٹرز نے تو میں اس میں اور پھر ساتھ میں میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی کر کے بتاؤں گا اٹانومی بیسیکلی کیا چیز ہے یہ اٹانومی جو ہوتی ہے یہ کسی بھی مریض کے حقوق کا خیال رکھنا اور اس کے فیصلے کے بارے میں جو ڈیسیشن لینا ہوتا ہے اس کو اٹانومی کہتے ہیں کسی بھی مریض کے حقوق کا خیال رکھنا اور اس کے حق میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس کا خیال رکھنا اس کو اٹانومی کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہے بینیفیسنس بینیفیسنس کہتے ہیں جو کہ ایک فرض ہے کہ صرف اچھائی کرنی ہے ٹھیک ہے بینیفیسنس اس کو کہتے ہیں یہ ستون میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میڈیکل ایٹکس کے نان ملیفیسنس ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک فرض ہے کہ برائی نہیں کرنی ٹھیک ہے اور جسٹس جسٹس کہتے ہیں انصاف کو کہ تمام مریضوں کے لیے برابری کی بنیاد پر اچھے انداز سے علاج کرنا اس کو کہتے ہیں جسٹس تو بیسیکلی ہم ڈاکٹرز کو چار چیزوں کا خیال رکھنا ہے ایٹانمی کا جس میں ہم نے مریضوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے بینیفیسنس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ان کے لیے اچھائی کریں گے ٹھیک ہے ہم ان کے لیے اچھا کریں گے ہم ان کے لیے اچھا سوچیں گے ٹھیک ہے اچھا کریں گے اور اچھا سوچیں گے اور نان ملیفیسنس یعنی ہم ان کے لیے کوئی برائی نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں نان ملیفیسنس اور جسٹس کہ جتنے مریض ہیں ان کو ایکویلیٹی کے اوپر ان کو برابری کے اوپر برابری کی بنیاد کے اوپر اچھے انداز میں علاج فراہم کرنا یہ جسٹس کریں گے تو یہ چار چیزیں آتی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی لنکٹ ہیں مریض کی صحت کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مریض کا حق کیا ہے دیکھیں ایکس وائے زیڈ کوئی بھی مریض کسی بھی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس کے کچھ اس کے کچھ حقوق ہیں جو انفارچنیٹلی بدقسمتی سے نہ میرے مریضوں کو بتایا جاتا ہے نہ میرے پاکستانیوں کو بتایا جاتا ہے اور نہ ڈاکٹرز کو خود بھی اکثر علم نہیں ہوتا مریض کے کیا حقوق ہیں دیکھئے پیشنٹ کمپیٹنس پیشنٹ کمپیٹنس مریض کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مریض کا اپنا اختیار ہے کہ اس نے کوئی فیصلہ لینا ہے ہم پریشرائز نہیں کر سکتے کسی مریض کو چاہے اس کی سرجری ہونی ہے چاہے اس کو ہم نے دوائی لکھنی ہے اور وہ ہمیں کہے کہ نہیں جی میں نے نہیں کرنی سرجری میں نے یہ دوائی نہیں لینی آپ پلانی دوائی لکھ رہے ہیں میں یہ نہیں لیتا اور ہم آگے سے اس کو یہ کہیں گے نہیں تم نے یہ لینی ہے مینز کہ آپ پیشنٹ کمپیٹنس کو چیلنج کر رہے ہیں پیشنٹ کمپیٹنس کہ وہ اپنے حق میں فیصلہ لے سکتا ہے اپنے حق میں فیصلہ لینے کا اختیار رکھتا ہے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے میں نے یہ چیز نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے دوسری چیز کنسنٹ کہ وہ اگری کرے کسی چیز کے لیے وہ اپنے علاج کے لیے اگری ہونا چاہتا ہے یا نہیں ہونا چاہتا ہے یہ بھی اس کا فیصلہ ہے اچھا رائٹ ٹو ریفیوز میڈیکیشن مریض کا حق ہے کہ کوئی دوائیہ آپ نے ایکس وائی زیڈ لکھی اور وہ کہے میں یہ نہیں یوز کرتا تو وہ نہیں یوز کرے گا یہ اس کا حق ہے اچھا جی پھر ہے ایمرجنسی یعنی کہ مریض کو اگر کوئی تکلیف ہے تو آپ نے اس کی وہ جو وہ جو اس کا اس کا پریشر ہے اس کو فیل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو تکلیف ہے اس کو آپ نے پریارٹی دینی ہے اوور یور تینگز آپ کھانا کھا رہے ہیں مریض آ گیا اس کی کریٹیکل کنڈیشن ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کھانا آپ اپنا بات میں کہیں کیوں کیونکہ یہ اب اس کے حقوق میں بات آ گئی ٹھیک ہے پھر آتا ہے کنفیڈنشیلٹی آپ کسی بھی مریض کی کسی بھی باتوں کو اس کے میڈیکل ریلیٹڈ پرابلم کو شیئر نہیں کر سکتے آپ کو کنفیڈنشیل رکھنی ہے یہ بات یہ اور لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کے لیے نہیں ہے اور چوتھی بات ہوتی ہے کنٹینیوٹی کہ کسی بھی مریض کا علاج ہو رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں آگے علاج نہیں لینا چاہتا بات ختم آپ نے اس کی بات کو اگری کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے اس کو کہنا ہے نہیں جی تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے میں ڈاکٹر ہوں میں تمہارے علاج کروں گا نہیں یہ غلط بات ٹھیک ہے تو یہ ہے حقوق مریض کے حقوق ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ دیکھئے کوڈ آف میڈیکل ایٹھیکس کوڈ آف میڈیکل ایٹھیکس باقی دنیا میں اور بھی ہوتے ہیں کوڈ ہمارے ملک میں کوڈ آف میڈیکل ایٹھیکس یہ ہے کہ میڈیکل کا علاج ایک ہیلتھ پورفیشنل ریجسٹر ڈاکٹر وید پاکستان میڈیکل اینڈینڈل کونسل وہ ہی کرے گا ٹھیک ہے انپرچنیٹلی ہمارے ملک میں کویکس بھی بیٹھے ہوتے ہیں انپرچنیٹلی ہمارے ملک میں مطلب میں آپ کو کیا بولوں کہ مطلب ان نون لوگ جن کا میڈیکل سے کوئی تعلق ہی نہیں وہ بھی علاج کر رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کا سب کا فرض بنتا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کی ان کو آپ نے روکنا ہے آپ نے خود ان کے پاس جا کر کھلونا نہیں بننا ٹھیک ہے یہ میری ویڈیو تھی آج اور یہ اس میں میں نے آپ کو حقوق بتائے مریضوں کے حقوق بتائے کہاں تک فالو ہو رہے ہیں کہاں تک فالو نہیں ہو رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام پاکستان کو صحت اور سلامتی میں رکھے اور یہ ویڈیو میری خاص خاص جو ہے یہ میں نے ڈیڈیکیٹ کی ہے اپنے پاکستان کے پیشنٹس کے لیے اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ ان کو اپنے حقوق کا پتا ہو پلیز اپنے حقوق کو جانئے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحت اسلامتی میں رکھیں اسلام علیکم جی مجھے صحت اس کے لیے مجھے صحت اس کے لیے